رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیہن کی روایت ہے اذا سمیتم المعذن فقونو مثل ما یقول جب تم معذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جو جو وہ کہتا جائے وہی وہی تم بھی دہراتے جاؤ ایک روایت میں تھوڑی تفصیل ذکر کی یعنی آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تو تم کہو مطلب نماز کے لئے آنا کامیابی کی طرف آنا اور کامیابی حاصل کرنا یہ اللہ کی طاقت اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں بڑا نمازی ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں تو یہ اس کی خام خیالی ہے جس کو توفیق وہ دیتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے وہ نیک عمل کرتا ہے باقی جتنے کلمات ہیں معذن جو کہہ رہا وہی آپ دہراتے رہیے اور جب ازان ختم ہو جائے تو اس کے بعد درود پڑھئی ہے سُمَّ سَلُّ عَلَيَّةُ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ازان کے بعد جیسے ہی ازان ختم ہوئی اللہماربہ حضی الدعوت التامہ یہ دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے اس حدیث میں رسول اکرم نے بتلایا ہے کہ جیسے ازان ختم ہو تو رسول اکرم پر درود پڑھئی آپ سُمَّ سَلُّ عَلَيَّةُ چھوٹے سے چھوٹے درود اللہم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ کم سے کم ہی اتنا ہی آپ پڑھئیے نہیں تو جو درود ابراہیمی ہے جو سب سے افضل درود ہے وہ پڑھئیے پھر سُمَّ سَعَلُ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ پھر اللہ رب العزت سے میرے لئے وسیلہ مانگو یعنی اللہم رب حضرت دعوة تامہ والصلاة القائمة آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ مانگو اللہ رب العزت سے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عطا فرمہ قربت اور نزدیکی اور فضیلت عطا فرمہ اور وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَطَّهُ اور آپ کو اس مقام محمود پر سرفراز فرمہ جس کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی یہ تین کام کرے کون کون سے تین کام پہلا کام محضن جو لفظ کہہ رہا ہے وہ لفظ آپ ادا کرے حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاہ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں پھر اس کے بعد درود پڑھیں اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں جو آزان کے بعد کی دعا کے نام سے مشہور ہے اللہم رب حضی دعوت التامہ یہ دعا پڑھتے ہیں رسول اکرم فرماتے ہیں حلت لہو شفاعت یوم القیامہ ایسے بندے کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن حلال ہو جاتی ہے مطلب میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن تو اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں اور کون بدنصیب ہے جو نہیں چاہے گا جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار اور خواہش مند ہوگا بھی شفاعت کون ساکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ساکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کون چاہتے ہیں جس کے دل میں